موسیقی ایک سو پینٹالیس خجائج کرام کا پہلا کافلہ پہنچا واپس سری نگر سری نگر ائرپورٹ پہ ڈیو جنرل کمیشنر کشمیر ڈی سی بیڈگام ڈیریکٹر ہرسل کشمیر کے ساتھ ساتھ کئی اور افسران نے کیا ان کا والہنہ استقبال موسیقی کرائم پرانچ کو نوگام پولیس تھانے کے آفیسر اور نامعلوم پولیس اہل کاروں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا عدالت کا حکم موسم کی خرابی اور مسلسل بارشوں کی وجہ سے انتظامیہ نے پھر سے امبرنات یاترہ کو موتل رکھنے کا لیا فیصلہ موسم میں بہتری کے ساتھ ہی یاتریوں کو گفا کی طرف جانے کی ہوگی اجازت اسلام علیکم ناظرین آپ گلستان کے سرنگر سٹیریو سے برائے راست اردو خبرنامہ دیکھ رہے ہیں اپنے میز بان سعید رو فاروقی کے ساتھ ناظرین خبرنامہ سب سے پہلے بات کریں گے حج کی اداگی کے بعد فریض حج اداگ کرنے کے بعد آج حجاج کرام کا پہلا کافلہ ایک سو پینتالیس حجاج پر مشتمل جو تھا وہ آج صبح صبح سرنگر پہنچا اور سرنگر ائرپورٹ پہ انتظامیہ کی افسران جن میں ڈیویجنل کمیشنر کشمیر ڈیسٹرک ڈیولوپمنٹ کمیشنر بیٹگام ڈیریکٹر ہیلس سرویس کشمیر اس کے ساتھ ساتھ جو حج آفیسر ہے انہوں نے حاجیوں کا والہانہ استقبال کیا اور انتظامات کے حوالے سے بات کریں تو سرنگر ائرپورٹ پہ انتظامیہ نے کل سے ہی تیاریاں رکھی تھی حجاج کرام کے لیے اور جو ٹرافک ہے جو گاڑیاں ہیں جن کو اندر جانا تھا حاجیوں کو واپس لانے کے لیے ان کے لیے بھی بہتر سہولیت رکھی گئی تھی افسران نے اس حوالے سے کیا کچھ کہا کہ آج اور کتنے حجاج کرام واپس آئیں گے اور اس سلسلہ کب تک جاری رہے گا اس پہ ہمارے ساتھی عرفان فازل نے یہاں کے جو حج افسران ہے ان کے ساتھ بات کی انہوں نے کیا کچھ کہا آپ سنیے ہمارے ساتھی عرفان فازل کی زبانی حجاج کرام کا پہلا قائفلہ آج وادیہ کشمیر کے انٹرنیشنل ائرپورٹ پر آ پہنچا ہے جس میں بتایا جا رہا ہے کہ ایک سو پینٹالیس قریب کے حجاج کرام جو ہے وہ وادیہ کشمیر پہنچے جن کا والیہانہ استقبال کرنے کے لیے دیویزنل کمیشنر کشمیر سینٹرل کشمیر ڈی آئی جی اور ساتھ ساتھ ڈیسٹرک ڈیولپمنٹ کمیشنر بڑھگام بھی موجود رہے ساتھی ساتھ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ انہیں زمزم کٹس بھی ائرپورٹ پر پروائیڈ کیے گئے ہیں امیگریشن کاؤنٹرز پہ بھی اچھی خاصی حیصل فری مومنٹ دیکھنے کو ملی ہے اور ساتھی ساتھ جو انہیں لینے کے لیے آئے تھے ان کے لیے پارکنگ اور گاڑی کے پاسل بھی پروائیڈ کیے گئے ہیں اور یہ سلسلہ اب تقریباً دو اگستک فلائز کا جاری رہے گا پلستان نیوز کے لیے سہید ارفان فازل اور سمیروانی کی ریپورٹ ناظرین بات ذرا کریں گے نو جلے کے نٹی پورا واقعے کے حوالے سے سرینگر کی عدالت نے گزشتہ مہینے جو حراست کے دوران از جان ہونے والے سے ایک سرینگر کے نوجوان جن کا تعلق نٹی پورا سے تھا کہ اس کے سلسلے میں کرائیم بانچ کو ناؤگام پولیس ٹیشن کے آفیسر اور نامعلوم پولیس اہلی کاروں کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کا حکم سنایا ہے اطلاع کے مطابق نو جلائی کو پچیس سالہ مسلم منیر احمد ساکھین بڑشہ نگر سرینگر کو نقبزنی کے سلسلے میں پولیس نے طلب کیا تھا پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ مسلم منیر نے درگ کا استعمال کیا تھا جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی تھی اہلی کھانا نے پولیس کے دعووں کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ پولیس تھانہ میں مبینہ ٹورچر کے دوران اس کی موت واقع ہوئی اور بعد ازاں اس کے گھر کے نزدیک ہی اس کو چھوڑا گیا تھا جو ہی پولیس نے یہ بیان جاری کیا تھا کہ وہ درگ کی وجہ سے اس کی حالت بگڑ گئی ہے اس کے بعد اس کی موت واقع ہوئی ہے تو اہلی کھانا جو تھے خاص کر جو مسلم منیر ہے ان کی ماں نے احتجاج کیا تھا انہوں نے پروٹسٹ کیا انہوں نے کہا کہ اس کو دورانی حراست جو ہے پولیس نے حلاق کیا تھا اور پھر انہوں نے جو فیملیز ہیں لواقین ہیں انہوں نے عدالت کا رکھ کیا تھا اور عدالت آلیہ کا حکم جو آیا ہے اس میں اب جو پولیس آفیس پولیس ٹیشن آفیسر ناؤگام ہیں ان کے خلاف اور ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا گیا ہے سید تجمل میرے ساتھ جوڑے ہیں برائے راست ان سے جاننے کی کوشش کریں گی کہ پچھے کئی دنوں سے اس خبر پر نظر بنایا رکھے تھے تجمل خیر مقدم ہے آپ کا عدالت آلیہ کا ایک اور حکم اس سلسلے میں آیا ہے آج کہ اب جو پولیس ٹیشن ناؤگام ہے جو وہاں کے ایسے چو ہے ان کے خلاف اور جو نامعلوم پولیس افراد کی بات کہی جا رہی ہے ان کے خلاف اب ایف آئی آر درج کرنے کا حکم سنایا ہے عدالت نے بہت بہت شکریہ سید روح فاروقی جمع کشمیر میں یوں تو یہ معاملہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ سال انیس سو ستاسی کے بعد اس طرح کے معاملات دیکھے گئے اور نیچلی عدالتوں سے لے کر عدالت آلیہ عدالت عزمہ تک کئی بار بڑے اہم فیصل سنائے گئے جس کے بعد کہیں نہ کہیں انصاف کے تقاضے پورا کرنے کی کوشش کی گئی ناؤ جولائی دوہزار بائیس عرفے کا دن تھا جمع کشمیر میں کم ات کم تمام لوگ جو تھے خرید و فروف میں مصروف تھے اسی بیچ میں پولیس سیشن ناؤگام سے سیبل کپرو میں ملبوس سیبل گاڑی کا استعمال کر کے پولیس ٹیم جو ہے وہ بڑشا نگر نٹی پورا سی نگر پہنچتی ہے اور مسلم منیر کے گھر پہ جا کر ان کے والدہ سے اسرار کرتی ہے کہ متعلقہ شخص کے ساتھ کچھ ضروری پوچھتا اچھا ہے سیکورٹی تھفٹ کے کیس میں یعنی سیکورٹی چوری کے کیس میں کچھ معاملات ہیں ان کو کچھ چانبین کرنی ہے جس کے بعد یہ گھر آئیں گے اور توقع تھی کہ عید کا تقریباً چاند نظر آ چکا ہے اور اتوار کو عید ہی اور غالباً ایسا ہی معاملہ تھا کہ اب شاید یہ گھر آنے میں کوئی وقت زائے کے بغیر پولیس انہیں گھر جانے دے گی وقت گزرتا گیا اور اسی بیچ میں صبح کے آڑ بجے سے نو بجے کے قریب جو ہی جمع کشمیر پولیس کی ٹیم ان کے گھر پہنچی عید اور عید کے بیچ میں یہ ماحول سب کچھ گزر گیا اور بعد میں ان کی ماں جو ہے اس جبسی کا تاقب کرتی رہی چیز کرتی رہی عمر رسیدہ ماں نے اس جبسی کا تاقب برشا نگر سے شروع کیا اور آہستہ آہستہ دھیلے اور بوجن قدموں کے ساتھ پولیس ٹیشن نوگام تک اس جبسی کو نہ پکڑ پائے بلکہ جبسی نہیں بلکہ ذاتی گاڑی کا استعمال کیا تھا بلکہ گاڑی سے اتر کر ایک شخص نے بتایا کہ وہ پولیس ٹیشن جو نوگام ہے اس کا وہ منشی ہے عبد الرشید اس سے شام تک بچہ جو ہے مسلم منیر واپس آ جائے گا شام ہوتے ہوتے مسلم منیر کی جو حالت ہے وہ غیر ہوئی ہے اور چونکہ جو ذرائع بتا ہے جو پولیس ٹیشن کے بعد جو وکیل سفائی نے بات کی ہے انہوں نے بازابتہ طور پر عدالت میں کہا جس وقت منیر کی حالت خراب ہونے لگی اسے فوری طور واپس اس کے ریائنز گاہ کے باہر پھینک دیا گیا جس کے بعد پولیس کی ٹیم پہنچی مقامی لوگوں نے احجاج کیا شفیقہ اختر کے ساتھ ساتھ لوانکین کے ساتھ ساتھ مہجور نگر پرشان نگر چھانپورہ باگی مہتاب آس پاس میں نوجوانوں اور خواتین کی بڑی تعداد جمع ہوئی احجاجی مظاہر ہوئے بعد میں پولیس ٹیشن کی فوری ٹیم جو ہے وہ رمانہ ہوئی اور سینئر سپریڈ پولیس اور سپریڈ پولیس ڈی وی ایس پی باقی سینئر افسران نے افرادی خانہ کو یقین دلائے کہ معاملے کی چھانبین ہونی چاہے اب معاملہ کس نویت کا ہے پہلے جب برچان نگر کا کوئی شخص ہے اسے پولیس ٹیشن چھانپورہ لینا تقریباً تائی تھا ناؤگام کیوں لیا گیا دوسری بات یہ جو اس جگہ کی سی سی ٹی وی کی پوٹیج ہے جو کہ وکیل نے اس پوٹیج مانگی تھی جس پر جو متلکہ وکیل ہے انہوں نے کہا کہ انہیں پوٹیج دکھائی جائے جس میں دودھ کا دودھ پانی کا پانی نظر آئے جس میں جج محصوب نے اپنی ججمنٹ کو ریزر رکھا کہا چونکہ معاملہ کرائیم برانچ کو دیا گیا اور کرائیم برانچ نے اب ہدایت جاری کیے کہ فوری طور پر ایف آئر درج کی جائے متلکہ جو کنسن آفیسر ہے جو ذمہ دار آفیسر ہے اور ایک پولیس اہلکار اور اب دوسرا ایک کیوز ایک پولیس اہلکار ہے اس کے خلاف کانونی کاروائی شروع کی جائے اب معاملہ یہاں پر وکیلی سفائی اور وکیلی دفاع کے بیچ میں کوٹ میں نچلی عدالت میں سنگر میں جب فیسٹ پیس معاملہ چلا تو جج محصوب نے آرکی بھلا نے فوری طور پر کہا کہ فیلال ہم سی جی ٹی فوٹیج کو ریلیز نہیں کریں گے کیونکہ اس سے انویسٹگیشن پارٹ پر گراہ اثر بڑھ سکتا ہے نمبر ایک نمبر دو جو پوست مارٹم کی ریپورٹ ہے اس شخص کی جس کو لواکین بتاتے ہیں کہ پولیس کسٹڈی میں مارا گیا پولیس کہتی ہے کہ ڈرگ کا استعمال کرتا تھا پولیس کہتے ہیں کہ سکوٹی چوری کے الزام میں اس سے بلائیا گیا تھا اور اس کے بعد اس سے ہم نے جانے دیا گیا یہاں اس کی موت واقعہ نہیں ہوئی حالانکہ معاملہ ابھی حل طلب ہے پوست مارٹم کی ریپورٹ کوئی جنوب بات آ جائے گی لیکن اس بیچ میں جمعہ کشویٹ پولیس کے لیے اب عدالت نے نچلے عدالت نے فیصلہ سنایا کہ فوری طور پر کرائم برانچ میں اب اس کا ایف آئر کر دیا گیا اور متعلقہ پولیس افسر کے خلاف قانونی کاروائی پولیس اہلکار اور منشی کو پولیس طور پر محتل کیا جا سکتا ہے ایک پولیس اہلکار پہلے ہی محتل کیا جا چکے ہیں اب یہ دیکھنا ہوگا کہ قانونی مدد کے بعد نٹی پورا کی اس فیملی کے جو الزامات ہیں کہ ان کا بچہ صحیح سلامت پولیس سٹیشن لیا گیا وہاں سے اس کی ڈیڈ باڈی لائے گئی پولیس کہتی ہے کہ ہم نے اس کو جانے دیا گیا اور سکورٹی چوری میں سے کچھ ہے سوالات پوچھ نہیں تھے اس کی موت کن حالات میں واقع ہوئی ہمیں ویڈ کرنا پڑے گا پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ کا تجمل ایک چیز یہاں پہ جاننا بڑا سکوری ہے کیونکہ پولیس سٹیشن جو ہے ناؤگام وہاں کے جو آفیسر ہے ایک تو ان کی بات سامنے آئیے مگر ایک جو بتایا جا رہا ہے کہ اس میں نامعلوم پولیس اہلکار ہے یہ ذرا سمجھانے کی کوش نامعلوم پولیس اہلکار ہے کون ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ عبدالرشید منشی ہے کیونکہ نامعلوم پولیس اہلکار جو کی کچھ پریویسی ہے اور سیول کورٹ میں کیس ہے اس لئے پریویسی میں جو منشی متعلقہ منشی ہے انہیں شفیقہ اکتر جو کی والدہ ہے اس شخص کی جو پولیس سٹیشن میں لینے کے بعد اس کی لاش واپس آئی مسلم کی مسلم مونیر کی والدہ بتا رہی ہے کہ جب انہیں اس جبسی اس گاڑی کا تاقب کیا جس سیول گاڑی میں پولیس اہلکار نوگام پولیس سٹیشن سے مسلم کے گھر آئے تھے نٹی پورا بڑشاہ نگر اور اس کے بعد جب گاڑی کا چیز گیا تاقب کیا تو ایک شخص بنا بردی کے نیچے آیا انہیں کہا کہ میں عبدالرشید ہوں میں منشی ہوں پولیس سٹیشن نوگام کا لہٰذا آپ کو گھبرانی کی طورتی شام تک بچہ جو ہے کو صحیح سلامت واپس گھر لائے گا ایک اہلکار وہ ہے دوسرا اہلکار وہ پہلے دن محتل ہوا ہو سکتا ہے کہ ایمیجیٹلی جس وقت مسلم کو تھانے کے اندر لیا گیا تھا نوگام پولیس سٹیشن کے وہاں پر جس پولیس اہلکار نے ان کے ساتھ جو ہے گہر شاہستہ الفاظ تک استبال کیا ہو ہو سکتا ہے کہ ہیٹنگ آرگومیٹ آپس میں ہوا ہو ہو سکتا ہے کہ کچھ معاملات اور ہوئے ہوں اور اس پولیس اہلکار کو اسی طرح محتل کر دیا گیا تھا اب پیچھے پولیس اہلکار افسر کی جو ہے تجمل امپورٹ امپورٹن یہ ہے کہ پولیس جو دعویٰ کر رہی ہے وہ اپنے دعوے پہ ابھی بھی قائم ہے کہ وہ ڈرکس لینے کی وجہ سے اس کی حالت بگڑ گئی اور اس کے بعد اس کی موت باقع ہوئی ہے اگر سے لواکین اس کو مسترد کر رہے ہیں مگر جو پوسٹ مارٹم اس کا کیا گیا ہے کیا اس میں یہ بات صاف ہوگی کہ اس نے ڈرکس لیا تھا یا نہیں لیا تھا دیکھیں جس وقت آپ افسر ریپورٹ کی بات کرتے ہیں پوسٹ مارٹم کی ریپورٹ کی بات کرتے ہیں اور آخری وقت میں آپ کے میادے میں کونسی چیز رہی اور جس وقت آپ کی موت واقع ہوئی کیونکہ اس کے بعد جس شخص کی موت واقع ہوئی ہو جو آخری وقت میں اس نے خانہ لیا ہو بھگ لیا ہو یا کسی چیز کا استعمال کیا ہو کہیں لگے اس کا آپ کو ریزلٹ آ جائے گا لہٰذا پولیس بھی اپنی جگہ جو ہے وہ ابھی کونفیڈنٹ ہے کہ جس شخص کے بارے میں لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس کی موت پولیس ٹیشن میں کسٹریڈل کلنگ ہوئی ہے دراصل پولیس کا جو دعویٰ ہے یا الزام ہے کہ غلط چیز کھانے سے یا نشیر اذویات کا استعمال کرتا تھا یہ بھی ایک پہلو ہے لیکن پوسٹ مارٹو ریپورٹ کے بعد آپ کو کیا یہ حرکت خلق بند ہونے سے ہوئی ہے کہیں خدا نہ خاصتہ لیور یا کڈنی ڈیمیج ترنہی ہوئی ہے ٹورچر کے دورہ انٹرگیشن کے دورہ یا اس کی قدرتی موت واقع ہوئی ہے یا زیادہ تعداد میں ڈرگ لینے کے بعد موت واقع ہونا کوئی عجوبہ نہیں ہے اس طرح کے کیسز ہم نے کم عمر کے بچوں میں پائے یہ دو پچیس بارس کا بچہ تھا اور اس لئے مجھے لگتا ہے کہ ہمیں پوسٹ مارٹو ریپورٹ جو ہے اس کا ویٹ کرنا ہوگا لیکن جو عدارت آرین نے فیصلہ سنایا کہ سی سی ٹی وی نچلی عدارت فیصل سی سی ٹی وی پوٹیج کو کھلا ظاہر نہ کیا جائے اگر سی سی ٹی وی پوٹیج کو پورٹ میں لائے جاتا ہے تو شاید پوسٹ مارٹو تفصیلہ دینے کے لئے ہمارے ساتھی سی تجمل تفصیلہ دے تھے معاملاج ہے بڑشہ نگر نڈی پورا کا عرفے کے دن مسلم منیر احمد کو پولیس سٹیشن ناؤگام بلایا گیا تھا اور اس کے بعد اس کی وہاں پہ حالت بگڑ گئی اور اس کو گھر کے قریبی چھوڑا گیا ہے پولیس کے مطابق اس نے ڈریکس لی تھی جس کے وجہ سے اس کی حالت جو ہے وہ خراب ہوئی ہے پھر اس کی موت واقع ہوئی ہے مگر جو اہل خانہ ہے انہوں نے پولیس کے ان الزامات کو مسترد کر دیا ہے انہیں کہا کہ دورانی ٹارچر جو ہے مسلم منیر احمد کو جو ہے ہلاک کیا گیا ہے اس کے بعد اس کی جو باڈی ہے اس کے گھر کے نزدیک چھوڑی گئی ہے اور پھر جو اہل خانہ لواکی نے انہوں نے عدالت عزم عدالت عزمہ کا رک کیا انہوں نے کوٹ کا رک کیا اور وہاں پہ اب جو عدالت کا فیصلہ آیا ہے عدالت نے یہ کہا کہ فیلحال پولیس ٹیشن ناؤگام میں جو تائنات آفیسر ہے اس کے خلاف ایف آئر درج کیا جائے اور باقی جو اہلکار وہاں پہ ہیں ان کے خلاف پہ اہلکار جو ایف آئر درج کی جائے اس کے ساتھ تھے ملوث تھے اور اب کرائم برانچ کو یہ کیس سو پا گیا ہے ادھر لواقین کی بات کرے تو انہوں نے امید جتا ہی ہے کہ ان کو عدالت سے ضرور انصاف ملے گا ناظرین موسم کی تبدیلی جو اس سال ہوئی ہے تو کئی بار یاترہ میں خلل بھی پڑی ہے پچھلے دنوں حادثہ بھی پیش آیا وہاں بادل فٹنے سے اور اب کی بار اگر دو دن سے یاترہ چل رہی تھی فیلال آج انتظامیہ نے اس کو موتل رکھنے کا فیصلہ لیا ہے آج بھی یاترہ کو سیسپنٹ کیا گیا ہے کیونکہ موسم کی خرابی اور مسلسل بارشوں کی وجہ سے انتظامیہ نے یہ فیصلہ لیا ہے گفہ کے گفہ کی طرف یاترہوں کو جانے کی اجازت فیلال نہیں دی جا رہی ہے دونوں طرف سے ننون سے بھی اور بالتل سے بھی جو انتظامیہ کا فیصلہ ہے کہ یاترہوں کو کہا گیا ہے کہ آپ گفہ کی طرف رکھ نہیں کریں گے فیلال جب بھی موسم میں بہتری نظر آئے گی اس کے بعد ان کو آگے جانے کی اجازت دی جائے گی ابھی یاتریوں کا اس پہ کیا کچھ کہنا ہے اور کہا پہ یاتری جمع رکھے گئے ہیں اور کتنی تعداد میں جمعوں سے جو سری نگر کی طرف یاتری آئے ہوئے ہیں چاہے ہم بالتل کی بات کریں یا نونون کی بات کریں اس پہ ہم بات کریں گے ہمارے ساتھی سلیم وانی ہمارے ساتھ برائے رات کریں گے سلیم خیر مقدم ہے آپ کا اردو خبرناہ میں جاننا چاہیں گے آج بھی یاترہ کو سسپنٹ کیا گیا ہے ابھی اگر بالتل کی بات کریں یا نونون سائیڈ کی بات کریں یا گفہ کی اگر ہم بات کریں تو موسم کی ابھی کیا صورتحال وہاں پہ ہیں دیکھو روح ہر دن جو یاترہ کا جتہ صورتحہ تین بجے نکلتا تھا بالتل بیس کم سے ٹوورز تو امرنات کے آج ان کو سسپنٹ کرنا پڑا بیکازہ جو وہاں کی جو ویدر ہے وہاں پر جو بارش بھی ہو رہی ہے کیو کے مقام پہ بھی بارش ہو رہی ہے وقتے وقتے سے اور اس لیے پرشاسن نے یہ فیصلہ لیا ہے کہ آج صبح سے تین بجے سے جو پہلا جتہ تھا اس کو سسپنٹ کیا گیا ہے کسی بھی یاتری کو اپنے کی اجازت نہیں لی ہے اور جو بھی یاتری جو بالتل بیس کم میں سات سے آٹھ ہزار کی یاتری سے بالتل میں بیٹھے ہیں ان کو آج کسی بھی یاتری کو اوپر جانے کی اجازت نہیں ملی ہے اور جو ہی اس میں موسم میں بہتری آئے گی اس کے بعد ہی پرشاسن یہ فیصلہ لے گی اگر بارہ ایک بجے تک ان کو بہتری لگی کہ موسم ٹھیک ہوا ہے تو ان کو اوپر جانے کی اجازت ملے گی اور یاترہ کرنے کی اجازت ملے گی بالخصوص جو ہیپٹر سرویس تھی امرنات گفا جو ہے نیلگرار سے چل رہی ہے بالتل سائیڈ میں وہ صبح ایک گھنٹے کو چلی ابھی ایک گھنٹہ پہلے پرشاسن کو وہ بھی سسپنڈ کرنی پڑی کیونکہ وہاں پہ کافی عالبودہ ہوگی موسم اس لیے ہیپٹر کو بھی ٹریک اپنا جو ویجن ہوتا ہے اس کا نئے ویجن وہ بھی ان کو سسپنڈ کرنا پڑا ہیپٹر سرویس کو بھی ایک گھنٹہ پہلے سسپنڈ کرنا پڑا نیلگرار سے سسپنڈ کرنا پڑا اس لیے دونوں سرویس چاہے وہ بائی فٹ ٹریک ہو چاہے وہ بائی ہیپٹر ہو دونوں یا جو سرویس ہے وہ ابھی سرشاسن کو سسپنڈ کرنی پڑی موسم نے کروٹ لیے اور بارش ہو رہی ہے دونوں جگہوں پہ بالتل بیشکہ پہ بھی اور ابرنات سرشاسن جب یہاں پہ یہاں پہ یاترہ کو سسپنڈ کیا جاتا ہے موسم کی خرابی کی وجہ سے یا کوئی اور وجہ ہو جمہوں سے جو یاتری یہاں پہ آ رہے ہیں کیا ان کو الو کیا جا رہا ہے یا وہاں پہ ان کو بھی روکا جا رہا ہے کیونکہ یہاں پہ زیادہ تعداد میں جمع نہ ہو جائے کیا پہلے جمہوں میں ان کو روکا جا رہا ہے پھر یہاں سے ایڈوازی دی جاتے ہیں کہ آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں یا جمہوں سے نیشنل ہائیوے سے یاتری ابھی آ رہے ہیں چاہے وہ ننون کی بات کرے یا بالتل کی بات کرے جو جمہوں سے یاتری آتے ہیں چاہے پانچ سے چھ ہزار جو یاتری ہر دن آتے ہیں ان کو سب سے پہلے وہ پہل انتناک میں جو یاتری پہل گام سے جانا چاہتے ہیں ان کو ننون میں روک دیا جاتا ہے اس کے بعد جو بالتل کا روٹ لیتے ہیں ان کو سب سے پہلے پانچ چھوک میں جو بیس کیمپ بنایا گیا ہے تین سال چار سال پہلے وہاں پہ روک دیا جاتا ہے اس کے بعد جو شادی پورا میں بیس کیمپ ہے اس کے بعد وہاں پہ روک دیا جاتا ہے اس کے بعد جو پی ٹی ایس منگام ہے بیس کیمپ وہاں پہ روک دیا جاتا ہے اس کے بعد جو ان کی اپنے تعلیل ہوتی ہے سیکیورٹی ایجنسیا ہوتی ہے شائن گولڈ ہوتا ہے جب ان کو اوپر سے کال ملتی ہے کہ بیس کیمپ بالتل میں ابھی ہماری اتنی ویکنسی ہوگی تو اس نے یادری اس کو اوپر جانے کی ازادت ملتی ہے بازاتہ طور پر اس میں پوری طرح سے پرشاسن کو ہر کسی بیس کیمپ ہے چاہے وہ پاندر چھوک شرین اگر بیس کیمپ ہو چاہے وہ شادی پورا بانڈی پورا والا بیس کیمپ ہو چاہے وہ پی ٹی ایس منگام گاندربل والا بیس کیمپ ہو جب یہ تین بیس کیمپ آپس میں تال میل رکھ کر کے جب بالتل سے ان کو سگنل ملتی ہے یہاں پہ آپ خالی ہو گئے ہیں وہ اوپر کی طرح ہوئے اسی کے بعد ان کو اوپر جانے کی ازادت ملی ہے ابھی پندرہ منٹ پہلے جو ڈریکٹر جنرل پولیس ہے دلباک سنگھ وہ بھی پی ٹی ایس منگام پہنچے انہوں نے وہاں پہ جائزہ بھی لیا ہے پندرہ منٹ پہلے اور وہاں پہ کل ننون بھی گئے تھے اور آج اس نے منگام بیس کیمپ کا بھی جائزہ لیا ہے پوری طرح سے جو سیکیورٹی کے نظامات ہیں اس کے بعد شاہد یہ شادی پورا بھی جائے گا تین بڑے بیس کیمپ ہیں سری نگر ڈسٹرک اور گاندربل ڈسٹرک اور بانڈی پورا ڈسٹرک میں بانڈی پورا والا شادی پورا ہے گاندربل والا پی ٹی ایس منگام ہے اور سری نگر والا پاندھچوک میں ہے ہر کسی بیس کیمپ میں بہتر فیسلٹیز ہیں اور اس کے بعد ہی ان کو بالتل بیس کی طرف کے روانہ کیا جاتا ہے سلیم بہت بہت شکریہ تفصیلہ دینے کے لئے ہمارے ساتھی سلیم انگی تفصیلہ دے رہے تھے فلال یاترہ کو آج موتل رکھا گیا ہے کیونکہ موسم کی خرابی کی وجہ سے کیونکہ مسلسل بارشیں ہو رہی ہیں اور بارشوں کی وجہ سے اب انتظامیہ نے فیصلہ لیا ہے آگے کسی کو گفہ کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہوگی اور جو ہی موسم میں بہتری آئے گی پڑے گا محکم موسمیات کی ایڈویزری کا کیونکہ محکم موسمیات کیا کچھ ایڈویزری جاری کریں گے اسی حساب سے انتظامیہ فیصلہ لے گی کہ آج کے دن میں کسی کو آگے جانے دیا جائے گا یا کب تک اس کو سسپنٹ رکھا جائے گا یہ محکم موسمیات کی ایڈویزری کے بعد ہی سامنے آئے گا ناظرین موسم خراب ہے اور وادی میں بھی بارشوں کا سلسلہ کل شام سے جاری ہے بیج بیج میں بارشیں ہو رہی ہے اور کئی تیز اور کئی کم درجیں کی بارشیں ہو رہی ہے مگر بارشوں کی وجہ سے ہندوارہ کے وڑی پورا علاقے میں جو وہاں پہ قائم گرلز میڈل سکول ہے اس کو نقصان پہنچا ہے بتایا جارہا ہے کہ بادل فٹری کی وجہ سے گرلز میڈل سکول وڑی پورا کے امارت جو ہے اس کو نقصان پہنچا ہے دیوار بھی گری ہے اور کمرو کے اندر جو پانی چلا گیا ہے کیونکہ سیلا بھی صورتحال پیدا ہو گئی تھی علاقے میں اور سکول کو کافی زیادہ نقصان جو وہاں پہ ہوا ہے انتظامی کے افسران موقع پہ آئے ہیں انہوں نے جائزہ بھی لیا ہے سکول کا اور انتظامی نے فیلال یہ فیسٹر لیا ہے کہ تدریسی عمل جو سکول کا ہے وہ بند رکھا جائے گا اور جو ہی صورتحال بہتر ہوگی اس کے بعد سکول میں تدریسی عمل کو دوبارہ شروع کیا جائے گا اس حوالے سے جو انتظامی کے افسران ہے ہیڈ مانسٹر اور جو زورل ایجوکیشن آفیسر ہیں اس وڑی پور ازون کے انہوں نے گلستان نیوز کے ساتھ بات کی کیا کچھ کہا انہوں نے وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں ایکچولی کال بہت تیز بارش ہوئی ہے اقربلہ یہ گھنٹے تک چار بجے کے بعد اور یہ بھی لگتا ہے یہاں کے جو عوام ہے یہاں کا انہوں نے کہا کہ یہ اوپر یہ جنگل ہے نا پہاڑی اس پر کہیں کلاوڈ برسٹ ہو گیا ہے یا تو کش پوچھو نا آب ترکھو جب بہت سارا آب جمع ہو گئے تو اس جو دیوار بنائے گئی تھی تو اس دیوار کو کافی نقصان ہوا ہے جو آپ نے دیکھا ہے یہاں سے دیوار کو توڑتے ہوئے پانی داخل ہوا اندر یہ جو میری کمرے ہیں سکور پر ان میں بھی یہ داخل ہوا ہے پانی تو اس کے بعد یہاں آگے بھی دیوار ٹوڑتے ہی ہماری ہمارے دو روم تین روم مکمل طور پر اندر سے جو پانی آ گیا ہے ان کے ساتھ مٹی وغیرہ وہ بھی خراب ہو گیا ہے ہماری میٹنگ خراب ہو گیا ہے تو بہت سارا نقصان ہوا ہے یہ تو اللہ کی طرف سے ہے البتہ ہم تک یہی کچھ تھی کہ ہم آئے اسی وقت یہاں دیکھا کہ کہیں ریکارڈ کو کوئی نقصان نہ ہو یا زیادہ کچھ جتنا کچھ ہم سے ہو سکا اس وقت کیا تو آب نے بھی ہمیں ہلپ کی اس وقت تو کنسرن جو ہمارے زاڑیو صاحب ہے اس تک ہم نے پیغان پہنچایا ہے ہم آپ لوگوں کا بھی بہت شکر گزار ہے کہ آپ گلستان چنل رالی جو ہے آپ خیال رکھتے ہیں ان واقعات کا آپ کا یہاں آنا ہمارے لئے خوصلہ آبزہ ہوگی آپ کی وساطت سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایک گرلل سکول ہے جہاں پر ہماری بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہے چیپ سیکرک کی مہربانی سے اس کی دیوار بندی ہوئی تھی ہم نے اس وقت بھی رکست کی ان کی قائم نیس تھی اب ہم اس وقت آپ کی وساطت سے موجودہ گورنمنٹ گورنل صاحب اپنے سی او صاحب ڈیس صاحب سے یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ جتنا یہاں نقصان ہوا ہے ناظرین ہندوارہ سکول کی بات ہو رہی تھی اور وہاں پہ نقصان ہوا ہے اور جو لوگ ہیں عوام ہیں وہ انتظامے سے گزارش کر رہے کہ سکول کو پھر سے ٹھیک کرنے کے لئے انتظامے اقدامات اٹھا ہے ناظرین جانے سے پہلے جو والدین ہیں ان سے ہماری طرف سے ایک پرزور گزارش ہوگی اپیل ہوگی کیونکہ حاجسات کی اگر ہم بات کریں تو آئے روز حاجسات آپ آتے رہتے ہیں کل شام کی اگر ہم بات کریں سریجنگر میں بھی حاجسہ پیش آیا اور ایک کم سن بچہ جو ہے وہ جان باک ہوا اس کے ساتھ ساتھ زلہ بڑگام کے خانساب علاقے میں کل جو موٹر سائیکل سوار تھے ان کو کسی گاڑی نے ٹکر ماری ہے جس کے نتیجے میں تینوں جو تھے وہ زخمی ہوئے جن میں دو کی موت واقع ہوئی ہے تو گزارش ہوگی والدین سے کیونکہ آپ اپنے بچوں کو سکوٹر چلانے دیتے ہو یا بائک چلانے دیتے ہو تو برائی کرم ان سے یہ کہے کہ آپ احتیاط کے ساتھ بائک یا سکوٹر کا استعمال کریں کیونکہ جو قیمتی جانے ہیں وہ تلف ہو رہی ہے حاجسات کے وجہ سے اور آئے روز اگر ہم وادی کی بات کریں جو نوجوان ہیں ان کی جانے چلی جاتی ہے والدین سے بھی گزارش ہیں کہ ان چیزوں کو روکنے کے لئے اگر آپ اپنے بچوں کو کوئی سکوٹر یا بائک دیتے ہیں تو ان کو کہے کہ برائی کرم احتیاط سے چلائے یا ان کو نہ دے دوسرا جو انتظامی کے لوگ ہیں جو لیسنس پروائیڈ کرتے ہیں ایسے بچوں کو وہ بھی خاص خیال رکھیں کہ آپ کن کمسن بچوں کو لیسنس پروائیڈ کرتے ہیں جو پھر گاڑی کا استعمال کرتے ہیں یا بائک یا سکوٹر چلاتے ہیں اگر وہ اس قابل ہے تو ان کو دے دے اگر نہیں ہے تو کیوں ان کو دینے کی ضرورت ہے کیونکہ حادثات کو روکنے کے لئے ہمیں بھی آگے آنے کی ضرورت ہے اس کے ساتھ ساتھ انتظامیہ کو اس میں سٹکٹ ہونے کی ضرورت ہے شہر کی بات کریں گاؤں کی بات کریں دیہاد کی بات کریں ٹاؤنز کی بات کریں ہر ایک جگہ پہ اب یہ حادثات ہوتے رہتے ہیں اور ہر روز کم سن نوجوانوں کی جانے چلی جاتی ہے افسوس کی بات ہے مگر ہمارا بھی جو کام ہے ہمارا بھی جو اس میں رول ہے ہمیں بھی نبارا چاہیے مگر انتظامیہ کو گزارش ہے وہ ان معاملات کو لے کر سختی سے پیش آئے چلے اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی تک کے اور دکھا پرنامے سے اپنی میزمان کو دیجئے اجازت آپ خوش رہے آباد رہے اور ہمیں بھی اپنی نیک دعا میں آگے موسیقی